امروحہ آن لائن ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگی سپنی بے نوری پہ روتی ہے بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ورپیدہ آج ہم نے اردو عدب کی جس عظیم شخصیت کو کھویا ہے جس نے علام اقبال سے استفادہ حاصل کر کے اور ان کی فکر کو اپنی فکر بنا کر اپنے آشار کو جس طرح سے کامیاب ترین شاہدی کا حصہ بنایا وہ نام نامی ہے امین عالم رابین امرحوی صاحب جنہوں نے ایک عرصے دراز تک ہمدرد میں نوکری کی اس کے بعد امرحوی تشریف لائے اور یہاں کی عدبی خدمات کو اپنا روز مرہ کا ایک مشغلہ بنا لیا جہاں تک میری ان سے ملقاتیں رہتی تھیں اور ان کی شاعریہ کو سن کر ان کی نات و منقبت خاص طور پر جنہوں نے نظمیں لکھی ہیں ملک کو ملوان بنا کر مسلمانوں کی پستہ حالت کو دیکھ کر یا موجودہ حالات کے پیش نظر جو ان کی نظمیں ہیں وہ یقینی طور پر دل کو جہاں جنگجوڑ دیتی ہیں کہ کاش ہم ان تمام چیزوں کو اپنا کر آگے بڑھتے جو ہمارا صحیح طریقہ تھا اسلام کی جو تعلیمات ہیں اور جو مسلمانوں کی ایک خوئی پیچان ہے اس کو واپس لانے کا ان کا جو ایک مشن تھا جو اپنے اشار تھے جو روح افضاء اور بہت ایسے اشار جو ایک جہاں پیشنگوئی کا کام بھی کرتے رہے ہیں وہیں پر ہمیں صحیح رہ پر چلنے کا بھی ایک میسیج دینے کا کام ان کے اشار نے کیا ہے جب کل مجھے اطلاع ملی کہ ان کا انتقال ہو گیا تو کیونکہ میں ان سے کبھی کبھی اپنی شیری اصلا کے لیے بھی ان کے پاس جایا کرتا تھا ان کی جتنے بھی شاگرد ہیں بہت کامیاب شاگرد ہیں حالکہ میرے باقیادگی سے وہ استاذ ویسے نہیں رہے لیکن ہماری جانکاری یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ بھی سکھائے وہ استاذ ہوتا ہے کوئی بھی اصلاح کرنے والا بھی استاذ ہی کی درجہ مانا جاتا ہے تو امین عالم الابین صاحب جس طرح سے ملت کی فکر کو لے کر اپنی زندگی بسر کر رہے تھے اور جس طرح سے انہوں نے ترانے لکھے ہیں بہت ان کے مقبول بھی ہوئے ترانے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا اس سے متاثر ہو کر انہوں نے اپنا ایک ترانہ اس زمین میں کہنے کا کام کیا اور اس میں اور بھی زیادہ اس فکر کو بنانے کا کام کیا کہ واقعی میں ہندوستان کو ہمارا کیسا ہونا چاہیے اور ہمارا ہندوستان کیسا ہو گیا ہے تو ملک کی فکر حب وطنی اور ملت کا درد ان کی دل میں پیوست تھا اور اسی فکر کو لے کر وہ ہمیشہ اپنے اشار مرتب کرتے رہتے تھے ہمین عالم الابین صاحب ہمارے ہاں انجمن سیرت النبی کے بھی بہت اہم رکون تھے انجمن سیرت النبی میں جو انوانات تیہ ہوتے تھے اس میں ان کا بہت بڑا حصہ ہوا کرتا تھا اور بڑے ایسے انوانات جو وقت کی ضرورت ہوا کرتے تھے اس طرح کے انوانات وہ مرتب کر کے تقاریر کے لیے چنا کرتے تھے اور ان کی جو خدمات انجمن سیرت النبی کے نہیں رہی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں میں دل کی گہرائیوں سے ان کی اخراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور بارگاہ خداوندی میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان کی مخفیت فرمائے جیسا کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور احادیث کے حوالے سے بھی ملتا ہے اس کا مفہوم ہے جو رمضان و مبارک میں جن کی موتیں ہوتی ہیں جو موت ہوتی ہیں ان کے لیے خصوصی اللہ تعالیٰ کی مدد اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے نہیں رہتی ہے حضاب قبل میں جس طرح سے سہولت ملتی ہے اور جمعہ کے دن اور رمضان و مبارک کی اموات کی سلسلے میں جو باتیں سنی ہیں تو میں ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے جمعہ کے دن ان کی روح پرواز ہوئی اور رمضان و مبارک کا جمعہ تو یہ تمام چیزیں جہاں ہمیں اتمنان دیتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو ایک مخصوص طریقے سے مخصوص خانے میں رکھا باری طالع سے بھی دعا کہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کی جو فکر ہے اس فکر کو اپنی فکر بنا کر ہمیں آگے ملت کی فکر اور ملت کی خدمت اور ملک کی جو سالمیت ہے اس کے لئے کام کرنے کی ضرورت ہے میں ایک بار پھر اپنے اس محسن کے لئے دعا گو ہوں کہ باری طالع ان کی مغفرت فرمائے ملت کی 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 ملت کی